شرنگیزی پلیس پارٹی کے رکنے اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور خطب اللہ پور کے انچارچ شہباز احمد خان نے پولیس کی ایک طرفہ کاروائی پر سخت مضمت کی جب اس سلسلے میں سیبر آباد الوال کے اسسٹنٹ کمیشنر پولیس کے دفتر پہنچے تو ایس ای پی موجود نہیں تھے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے رکنے اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے بتا یہ خطب اللہ پور کے خریب بستی ہے جہاں پر مجید میراج ہے وہاں پر گنے چلو جاتے وقت کے داستے میں مجید کے سامنے کچھ باجہ بجھ رہا تھا کامی لوگ نوزہ نے قراز کرے پولیس بھی رکائی باجے سے باجہ جا رو گیا تھا بھی بچے بھی ساموش تھے باجہ علم کے حتمے سے باجے کھینچ کے گلے میں ڈرکے جیسی آرام کنارے لگائے اس میں بچے مجھتے لو کر مجید کے سامنے مرسگی لانتے مرسگی لانتے مرسگی لانتے بھی رہمچ گیا گیا انہیں تو بیگی کرے خالت کشید آوگے بعد میں پولیس بندول کرے اور کچھ بچوں کو ہر شباہ سے گرفتر کرے درست یہاں پر ایسا واقع نو رہتا ہے شکر مجید کے بعد ایساں درست کچھ سکتے درست کچھ سکتے درست کچھ سکتے درست بندوبہ محفوظ کرتے تھوڑا پورج بھی کم دی اچھرار تو موقع ملا کرنے کا جانتے ہمارا پولیس سے مطالبہ آئے گا جو شہر پسند ہے اس کے غلافکار بھائی کریں بے خضر نوجوانوں کی گرفتاری کو ہم برداشت نہیں کرتے جو بچہ کچھ کر کے نہ کرا کے اس کے گھر میں گروس کے گھروں پر زدبوت کے بچوں کو گرفتار کرنا ہی ہے پولیس کی زیادت نہیں تو پر میں ایسی پی صاحب سے ہی بات کر رہتا تو وہ انہوں پر آیا پولیس ٹیچن میں سے بتائے کہ آپ بات کرنے کے بعد تین بچے ہوں میں چھوڑا وہ بے خصور تھے تو تیرہ بچوں کو میں شرٹ کے پاس پیش کریں ریمائنڈ کرنے کے لئے اور وہ سلدے میں کچھ بلوک زخنی بھی ہے ان کی میڈیکل ریپورٹ کو بھی کرتے ہوئے ہمیں پائر کریں پھر یہ بھی بتائے کہ دونوں طرف کے بچے تھے ان کے پڑے پولیس سے مل کے رجوع کریں اور یہ بتائے کہ ہم آج بچے ہوں بچے ہوں بچے مطلب کے لئے میں چیتے کی ساتھ بات کر رہے تھے میں ان کو بہت کر رہے تھے بورٹ میں دونوں کو کامپرمیز کر رہا کہ کچھ کو ختم کر رہا ہوں پر ہمارا ایگرمنٹ تھا کہ بچے جو حرکت کریں وہ کو جو کریں ان کو کیس بک کریا جو نہیں کریں میں سمجھتا ہوں تیرہ بچے بھی میں سمجھتا ہوں اس میں سے تھوڑے بہتا ہوں گے اس کے بھی اگزامین کرک اگر مزید کوئی ریپورٹ پہ لیں گے کوئی بچہ اس میں اصل نہ شریک ہے بولتے تو اس کو ہم لیں گے باقی کسی وہ نہیں لیں گے پھر دوبارہ اگزامین کرنے کے لئے ان سے مطالبہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں پھر مزید اسی پی صاحب سے ڈی سی پی صاحب سے جیس سے بھی اور ضرورتیں پڑے ہم بات کریں گے نمائن دیکھ کریں گے کل وقت نہیں آکے حالات ورقرار رکھنے ہیں من ورقرار رکھنے کے لئے ہم بھی آپ کی چینل کے ذریعہ پیل کرتے ہیں اور یہ آج کے دورے کی ریپورٹ صدر منلس خنقیب ملت بارس میں سعودین ایوی صاحب کو پیش کریں گے اور آگے کی جو کاروائے ہوں گے اس سلسلے میں ہم پولیس رابطے میں رہتے ہوئے مزید درف ساریوں کو رکھیں گے پوری پوری کوشش کریں گے خطب اللہ پور کانسیٹنسی میں مجید میراج کے پاس جو شرپسندوں اور مسلم نوجوانوں میں جو جھڑا پوئی تھی اس میں تقریباً بیس سے پچیز مسلمانوں کا گرابطار کیا گیا تھا صدر منلس بارس و رضو الدین عبیسی صاحب کی ہدایت پر جناب احمد پاشا خادری لکن اسمبلی چارمینار اور مائے خطب اللہ پور اسمبلی کانسیٹنسی کا امائم کا انچات آج صبح سے اے سی پی جو رابطے میں تھے اس کے بعد تقریباً آٹھ سے دس نوجوانوں کو رہا کر دیا گیا اور تقریباً تیرہ نوجوانوں پہ کیسز بک کیے گئے ہم پولیس سے اور کمیشنر اور فائبر آباز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان نوجوانوں پہ اور مجید کے پاس موٹر سیکلوں پر بھی حملہ کیا گیا کہ کاؤنٹر کیس بک کیا جانا چاہیے اور ان تیرہ نوجوانوں میں جو ملوث نہیں ہیں جن کا ویڈیو میں ریکارڈ نہیں ہے ان لوگوں کو فوری چارج شیٹ سے ان لوگوں کا نام نکالنا چاہیے اور میں خود بلالہ پور کی عوام کے ہندو اور مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ آمن کو خائم رکھیں اور اے سی پی صاحب سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ہندو اشرار جو مسلمان مجید کے پاس شرفتندی کرے ان کو بھی فوری جرفتار کر کے کام ترکے کرنا چاہیے جس کا منزل سکتا مطالبہ کرتا ہے